آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے اسلام علیکم ناظرین کیا حال ہے آپ کا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے ناظرین آج ہم آپ کے لیے وزن کم کرنے کے لیے ویل لوس کرنے کے لیے بہترین ڈرینک لے کر آئے ہیں اگر آپ اس ڈرینک کو استعمال کریں تو آپ اس ڈرینک کو استعمال کرنے سے بہ آسانی سات دن میں سات کلو وزن کم کر سکتے ہیں بہ آسانی آپ اس ڈرینک کو استعمال کرنے سے اپنا وزن کم کر سکتے ہیں اس ڈرینک کو استعمال کرنے کے کسی بھی قسم کے کوئی نقصانات نہیں ہیں اگر آپ اس ڈرینک کو استعمال کریں تو آپ کو فائدے ہی فائدے آسل ہوں گے سب سے بڑا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کو ایک ویلوز ہوگا دوسرا آپ کے چہرے پر رنگر جو ہے اس میں بہتری آئے گی یعنی آپ کے چہرے کی رنگر جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہو جائے گی چہرے کی رنگر جو ہے اس میں نکھار آئے گا بہت ہی سمپل سادہ اور آسان ٹوٹکا ہے گھریلو ٹوٹکا ہے اس میں سارے عزا جو ہیں جو استعمال کیے گئے ہیں وہ سب گھریلو عزا ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اس ٹوٹکے کے فوائد کی تو اس ٹوٹکے کے فوائد ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ وزن کم کرنے پیٹ کم کرنے پیٹ کی چربی ختم کرنے کے لیے یہ ٹوٹکا بہت ہی مفید ٹوٹکا ہے اس ٹوٹکے کے لیے جو ہمیں عزا چاہیے وہ ایک گلاس پانی چاہیے ایک چمچ ہمیں شہر چاہیے ایک چمچ لیمو کا رس چاہیے جو تقریباً ایک لیمو کا رس بہت ہوگا اور آدھا چمچ ہمیں یعنی کہ ہارف ٹیول سپون ہمیں چاہیے بلیک پپر یعنی کالی میرچ پیسی ہوئی بلیک پپر پاوڈر اسی طرح ہنی جو ہے وہ بھی ہمیں تو ہم یہ ایک گلاس وارٹر ہے یہ ون گلاس وارٹر اس میں ہم ایک چمچ شہر لیں گے یہ دیکھیں ناظرین ایک چمچ شہر ہے تو اب ہم آپ اس میں ایک لیمو کا رس نیچوڑ دیں گے ناظرین اچھی طرح لیمو کا رس نیچوڑ دیں تو تو یہ تا کہ یہ ڈرینک جو ہے اس کو یہ فائدہ منڈ ڈرینک بنے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لیمو کا رس جو ہے اس میں ملا دیا گیا یہ تقریباً ایک لیمو کا رس ہوگا جو کہ تقریباً ایک چمچ بنتا ہے ایک چمچ ہی ہم نے شہر ملائی اس میں اور ایک لیمو کا رس ملا دیا اب ہم ناظرین اس میں آدھا چمچ جو ہے وہ بلیک پیپر یعنی کالی مرچ کا پاورڈر ہم اس میں جو ڈالیں گے وہ آدھا چمچ ہوگا اتنا ایک بہت ہوگا ناظرین تو اسے ہم اچھی طریقے سے آپ مکس کر لیتے ہیں جی تو ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ڈرینک ہے یہ ریڈی ہے سیم اسی طرح آپ نے ڈرینک بنانا ہے یہ اسے اچھی طریقے سے مکس کر لیں کیونکہ جو شہد ہے وہ اتنے مکس ہونے میں کوئی ٹائم لگے گا کوئی ایک سے آدھا سے ایک منٹ لگے گا دیئے دیکھیں آپ نے تازہ پانی لینا ہے ایک گلاس آپ وارٹر لیں تازہ لے لیں فریش وارٹر لے لیں یا پھر نیم گرم لے لیں اس میں ایک چمچ آپ شہد دالیں ہنی ون ٹیبل سپون ہنی اسی طرح ایک لیمون رس مطبع ایک لیمو کا رس اور ہاف ٹیبل سپون جو ہے بلیک پیپر یعنی کالی مرد جو ہے وہ آدھا چمچ آپ نے ملا لے نہیں ہے ناظرین یہ دیکھیں بہترین ویرلوز ڈرینک جو ہے یہ ریڈی ہے سیم یہی ویرلوز ڈرینک ہے بہترین ویرلوز ڈرینک ہے اور اس ڈرینک کو استعمال کرنے سے آپ بہ آسانی اپنا وزن کم کر سکتے ہیں بہترین ویرلوز ڈرینک ہے یہ وزن کم کرنے کا اس ڈرینک کے کسی بھی قسم کے کوئی مزر نقصانات نہیں ہے اس ڈرینک کے بہت ہی فوائد ہی فوائد ہیں اس ڈرینک کو استعمال کرنے کا اب ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے ناظرین اس ڈرینک کو استعمال کرنے کا جو بہترین وقت ہے وہ صبح کا وقت ہے یعنی خالی پیٹ آپ اس ڈرینک کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کسی وجہ کی بنا پر خالی پیٹ نہیں استعمال کر سکتے تو آپ اسے کسی ایسے وقت استعمال کریں جب آپ کا پیٹ یعنی خالی ہو یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ صبح ناشتہ کرتے ہیں صبح آٹھ بجے تو صبح آٹھ سے لے کے شام کو دوپیر کے کھانے دو بجے ہوتا ہے عام طور پر روٹین میں جو ہمارے لنچ ہوتا ہے دوپیر دو بجے بارہ سے دو بجے کے درمیان تو اس کے درمیان بھی استعمال کر سکتے ہیں نہیں تو آپ اسے لنچ کے دو سے تین گھنٹے بعد شام کو یعنی چار بجے یا پانچ بجے استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے کس ٹائم استعمال کرنا ہے لیکن ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ درنگ جو ہے یہ ایسے ہی استعمال بنانا ہے اور بہترین فائدے مند درنگ ہے اس درنگ کو استعمال کرنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا بہت سانی آپ ویل لوس کر سکتے ہیں نہ صرف آپ یہ اس درنگ سے ویل لوس کر سکیں گے بلکہ آپ کی چہرے کی جو رنگت ہے اس میں بھی بہتری آئے گی آپ اپنی عمر سے چھوٹے نظر آئیں گے اس ٹوٹکے کو خود بھی ضرور آزمائیں اسے دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ ان سب کا بھی فائدہ ہو وہ لوگ جو اپنے بڑے ہوئے وزن کی وجہ سے پریشان ہیں وہ بھی اپنا ویل لوس کر سکیں اپنا وزن کم کر سکیں اور ناظرین اب میں اجازت چاہوں گا پھر ناظرین حاضر ہوں گا ایک نئے ٹوٹکے کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاؤں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتے ہیں